بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میں چینل بیوٹی ہے ایکس فیسائیما آج کی سفیرے میں آپ کے ساتھ سکین وائٹننگ ہوم ریمیڈی شیئر کروں گی یہ ایک سکین وائٹننگ پاورڈر ہے اس سکین وائٹننگ پاورڈر کو آپ گھر پر بہت زیادہ سانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کے ریزل بھی آپ کو بہت 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 زیادہ اچھا ملے گا اس کے سمال سے اپنے سکین کو فیر کر سکتے ہیں اپنے سکین کو موسٹرائز کر سکتے ہیں اور بہت زیادہ سوفٹ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس وائٹننگ پاورڈر کو ایز ایف فیس واش کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں چلے تو بغیر ٹائم ویسٹ کے سکین وائٹننگ پاورڈر کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس سکین وائٹننگ پاورڈر کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاہئے گرام فلور یعنی بیسن بیسن ایک نیچرلی طور پر اس میں بہت سے ایسی پراپرٹیز پاہ جاتی ہیں جو نیچرلی طور پر ہماری سکین کو ڈیپ سے کلین کرتی ہیں ہماری سکین سے ایکنی پیمپلز وائٹ ہیڈز بلیک ہیڈز کو ختم کرتی ہیں اور ہماری سکین کو سوفٹ اور کلین بناتی ہے بیسن ہر سکین ٹائپ والے لوگ استعمال کر سکتے ہیں سپیشلی آئلی سکین والے لوگ کیونکہ بیسن ہماری سکین سے ایکسٹرا آئل اور سیبم کو سو کرتا ہے اس کے علاوہ بیسن میں کلینزنگ ایفیکٹ موجود ہوتے ہیں بیسن کے استعمال سے آپ اپنی سکین ٹون کو بہت زیادہ لائٹ اور برائٹ بنا سکتے ہیں سیکنڈ ہمارا انگریڈینٹ ہے وائل ترمریک یعنی کستوری حلدی آپ نے اپنی کچن والی حلدی کو ہرگز استعمال نہیں کرنا کیونکہ اس کا آپ کے فیس پر کلر آتا ہے آپ نے سیف اور سیف اس میں کستوری حلدی کا استعمال کرنا ہے حلدی منٹین فلومیٹری انٹی سیپٹیکل پروپرٹیز فیر جاتی ہیں جو ہمارے پورڈز اور سکین کو ہائیڈریٹ کرتی ہے حلدی ایک نیچرل انگریڈینٹ ہے سرطیوں سے لوگ حلدی کا استعمال کرتے آ رہے ہیں حلدی کو بیوٹی ریمیڈیز میں بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تھرڈ ہمارا انگریڈینٹ ہے سویٹ آلمنڈ پاودر آپ نے آلمنڈ کو پیسکس کا بارک سا پاودر بنا لینا ہے آلمنڈ وائٹامن ای بہت زیادہ مقدار میں موجود ہوتے ہیں جو ہمارے سکین کو بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں اور ہمارے سکین پر گلو لاتے ہیں اس کے علاوہ آلمنڈ ہمارے سکین کو موسٹرائز کرتے ہیں فورتھ ہمارا انگریڈینٹ ہے اورنج پیل پاودر اورنج پیل پاودر کو آپ گھر پر بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اسے مارکٹ سے بھی آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں گھر پر بنانے کا طریقہ بھی بہت زیادہ آسان ہے جب بھی مالڈوں کا سیزن ہے آپ نے مالڈے کھانے کے بعد اس کچھلکوں کو نہیں پھینگنا اس کو چیز طرح سے ڈرائے کر کے آپ اس کا باریک سا پاورڈر بنا لیں اورنج فیل پاورڈر میں کیلچیم وائٹمین سی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے اورنج فیل پاورڈر نیچرل طور پر ہمارے سکن کو وائٹ کرتا ہے ہمارے سکن سے بلیک ہیٹس کو دور کرتا ہے اس کے علاوہ اورنج فیل پاورڈر بلیچنگ پراپرٹیز پایا جاتی ہیں جو ہمارے رنگوں فیئر کرتی ہیں فیفت ہمارا انگریڈینٹ ہے حسن یوسف حسن یوسف آپ کو پنسار شاپ سے ملے گا اور یہ ہر جگہ سہسانی سے مل جاتا ہے آپ نے اس میں حسن یوسف کو لازمی استعمال کرنا ہے آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا کیونکہ حسن یوسف کو وائٹننگ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لازٹ ہمارا انگریڈینٹ ہے سندل ووڈ پاورڈر سندل ووڈ پاورڈر بھی ایک نیچرل انگریڈینٹ ہے اور اس کو بیوٹی ریمیڈیز میں بہت بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی ہمارے رنگوں کو بہت زیادہ فیئر کرتا ہے اور ہمارے سکن کو سوفٹ اور کلین بناتا ہے ہمیں سکس انگریڈینٹ چاہیے اس وائٹنگ پاورڈر کو بنانے کے لئے سب سے پہلے آپ کلین باؤل لے لیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے گرام فلو 5 ٹیبل سپون گرام فلوڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اورنج پیل پاورڈر 3 ٹیبل سپون اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے سندل پاورڈر 1 ٹیبل سپون سندل ووڈ پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے وائل ترمریک 2 ٹیبل سپون اب ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے آلمنڈ پاوڈر ٹو ٹیبل سپون لاشٹ ہمارا انگیڈینٹ ہے حسنی یوسف ون ٹیبل سپون اب ان تمام چیزوں کا اپنے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تاکہ تمام چیزوں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں تمام چیزوں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں بس ہمارا سکین وائٹنگ ہوم میڈ پاوڈر بلکل ریڈی ہے اس کے بعد ہمیں چاہیے کلین کنٹینر آپ نے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں اسے سٹور کر کے رکھنا ہے آپ جتنے دن چاہے اس کو سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل ڈرائے ہے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اب تمام پاوڈروں کو اس کنٹینر میں ڈال دیں آپ نے اس پاوڈر کو ڈیلی استعمال کرنا ہے آپ جتنے دن چاہے اسے آرام سے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں چلیں تو بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ کلین پلیٹ لے لیں اس کے بعد ہمیں چاہیے سکین وائٹنگ پاوڈر ون ٹیبل سپون سیکنڈ ہمارا انڈیڈینٹ ہے روز وارٹر روز وارٹر آپ نے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے کہ ایک تھک سا پیسٹ بن جائے اب دونوں چیزوں کا اپنے اچھی دھنہ سے مکس کر لینا ہے بس ہمارا فیس پیک بلکل ریڈی ہے آپ نے اس فیس پیک اچھی طرح سے اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنے کے بعد پندرے سے دیس میٹی سے ایسے ہی اپنے فیس پر لگا رہنے تو جب تک مکمل طور پر ڈرائی نہ ہو جائے جب اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے اس کے بعد آپ نے فیس کو نومبر پانی سے واش کر لیں آپ نے اس فیس پیک کو ڈیلی استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ آپ سکن وائننگ پاوڈر آپ کو ایزے فیس واش کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ہی آپ صبح اپنے فیس کو واش کریں آپ اس پاوڈر کو تھوڑا سے اپنے ہاتھ پر لیں پانی ڈالیں اور اسے اپنے فیس پر لگا لیں پاس میٹ کے بعد اپنے فیس کو واش کر لیں جیسے آپ کو ایزی لگے آپ اس طریقے سے سکتے ہیں آپ کو سکن وائننگ پاوڈر کے ریمیڈی کیسے لگے ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل نوٹیفکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی لیٹس اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ